اسلام علیکم سامین انیس رمضان المبارک ہے اکیس اپریل ہے سوشل انیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے جہانگیر پوری میں بلڈوزر دو ہفتے کے لئے روک دیا گیا سپریم کورٹ نے دو ہفتے کی میاد بڑھا دی ہے اور اگلی جو سنوائی ہوگی وہ دو ہفتے بعد ہوگی آپ کو پتائی ہے کہ پچھلے اٹھاریس گھنٹوں میں جہانگیر پوری کو برباد کر دیا گیا ہے تباہ کر دیا گیا ہے غریبوں کے مکانات توڑ دیا گئی ہیں اور فٹپات صاف کرنے کے نام پر غریبوں کو اجار دیا گیا ہے ان کی عید کی خوشہ چھین لی ہیں اس معاملے کو لے کر سنوائی ہوئی تھی کل سپریم کورٹ میں اور آج بھی ہوئی آج جمعیرات کا دن ہے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معاملے کی اگلی سنوائی دو ہفتے کے بعد ہوگی سپریم کورٹ کا میں سرکاری وکیل نے کہا کہ کل کی جو مہم تھی وہ صرف فٹپات کو صاف کرانے کے لئے تھی اس پر فاضد ججل صاحب نے پوچھا آپ کو کرسیاں اور ڈبے ہٹانے کے لئے بلڈوزر کی ضرورت پڑ گئی تب سرکاری وکیل چھپ رہا جو یاشی کا کرتا ہے اصل دکاندار کے طرف سے جمعیرات علماء ہند کے وکیل ہیں ان لوگوں نے سپریم کورٹ کو آج بتایا آج کی سنوائی میں بتایا کہ ایسی غیر منظور شدہ کالونی دہلی میں ایک ہزار سات سو اکتیس کالونیہ ہیں ایک ہزار سات سو اکتیس کالونیہ غیر منظور شدہ ہیں جن میں پچاس لوگ پچاس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں نگر نگم نے اور اس کے میر نے ایک ہی سماج کو نشانہ بنا رکھا ہے ایک ہی سماج کو ٹارگیٹ بنا رکھا ہے باقی جو کالونیہ ہیں یہ ان میں کیوں نہیں جاتے ہیں درخواست میں کہا گیا کہ غریبوں کو برباد کر دیا گیا ہے ایک سماج کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جمعیرات علماء کے وکیل نے کہا انہیں پتا تھا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس لیے جو کار روائی دو بجے ہونی تھی قبضہ ہٹانے کی وہ صبح نو بجے شروع کر دی غریبوں کو اجار دیا گیا ہے وکیل نے بغیر اجازت کے جلوس نکالنے کے مسئلہ بھی اٹھایا وکیل نے فادل جج کو بتایا کہ ان میں بہت سار دکانیں ایسی ہیں جو تیس سال پرانی ہیں تیس سال سے زیادہ دکانیں ان کو بغیر نوٹس کے اجار دیا گیا اس بیچ ایک دکاندار بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور اس نے کہا کہ ایم سی ڈی نے وینڈر لائنسس دے رکھا ہے یہاں دکان لگانے کی اجازت دے رکھئے لائنسس دے رکھئے میں اس کا کراہ بڑھتا ہوں نوٹس کے پیسے بڑھتا ہوں تب جو میرا نقصان ہوا ہے اس کا مجھے معاوضہ دیا جائے یہ معاملہ وہاں چلتا ہے یہ معاملہ وہاں پہنچ گیا ہے ظاہر چی بات ہے جن لوگوں کے پاس وینڈر لائنسس ہے ان کی دکانیں کیسے توڑ سکتی ہیں برحال فیلحال معاملہ جو سپریم کورٹ نے دو ہفتے کے لئے ٹھال دیا ہے اور اب اس معاملے کے سنوائی دو ہفتے کے بعد ہوگی